اعلانِ قرآن یہی ہے مومن کی پہچان یہی ہے ہم سب کا ایمان یہی ہے مولا کا فرمان یہی ہے بھیجو نبی پر صبح و شام لا خدرود اور لاکھوں سلام بھیجو نبی پر صبح و شام لا خدرود اور لاکھوں سلام لا خدرود اور لاکھوں سلام لا خدرود اور جاہوں سلام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ کے دوستوں کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ کسی کا گم ہوتا ہے یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں ارادہ برم شریف ہے یہاں پر آج سے دو روزہ عظیم الشان عرص اور جشن سرکار پیرادل منایا جا رہا ہے یہاں پر ہندوستان کے تقریباً انیس ممالک سے مریدان سلسلہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اپنی حاجتیں مرادے لے کر رادہ برم شریف میں پہنچ رہے ہیں یہاں پر اولیاء اللہ کا بہت ہی خوش آمدین منظر آپ کو دیکھ سکتے ہیں اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں جو اللہ کے اولیاء اللہ کا عربی میں اولیاء اللہ ہے اردو میں ان کا معنی ہے اللہ کا دوست یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سرکار رحمانی پیر کا گھر ہے جہاں پر سرکار رحمانی پیر اور ان کے آل وہاں پر رہتے ہیں یہاں پر رادہ برم شریف میں ہر سال دو روزہ پروگرام ہوتا ہے تمام لوگ اپنے منے ملک سے اپنے اپنے گاؤں سے یہاں پر آ کر اس پروگرام کو کامیابی کے منظر پر لے جاتے ہیں اب آپ جس طرف دیکھ رہے ہیں وہ ہے مسجد رحمانیہ یہ مسجد خود سرکار رحمانی پیر نے بنایا ہے آپ جو اب منظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر سرکار رحمانی پیر مزار اقدس بنایا جائے گا یہ مسجد بہت عالی شان مسجد ہے اور اس کو شکل مسجد نبیق سے ملتا ہے یہاں پر مردین سلسلہ آ کر اپنی نمازی ادا کرتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں ہم کیا بتا سکتے ہیں آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ سے اپنی بات منوا لیتے ہیں اسی لئے اللہ تعالی اپنے دوستوں کی عروض مناتا ہے اور تمام جو عاشق اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اس جگہ پر جمع ہو کر اپنی حاجتیں اپنی دلی تمناہ پوری کرتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سرکار رحمانی پیر نے سرکار پیر عادل نے آخری مقام مقرر کیا ہے یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ جنڈا یعنی پرچم کشائی کا جنڈا ہے جہاں سے اب کچھ ہی وقت میں پرچم کشائی کا پروگرام شروع ہو جائے گا جہاں یعنی سے پروگرام کا آغاز ہونا اس سے پرچم کشائی سے دو روزہ پروگرام کا آغاز بھی شروع ہو جائے گا اب آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے شفاق انڈا جس طرح ناغور شریف میں شفاق انڈا ہے اسی طرح رادہ رادہ پرم شریف میں بھی سرکار رحمان پیر نے ایک شفا کنڈا بنایا جہاں پر ان کی مریدیں نے خلفائے سلسلہ آ کر اس میں غسل کر کے اپنے آپ کو اپنی تمام جو بھی مشکلات ہیں اور اپنی تمام جو بھی دلی اور جسمی جسمانی اور روحی جو بھی تکلیف ہے اسے اپنے آپ کو پرا کرتے ہیں اللہ حفیر کا لاک لاک شکر ہے کہ ایسے ہستی جو ہمارے سامنے موجود ہیں جن کا صرف ہندوستان میں ہی نہیں ہندوستان سے بھی الگ یعنی پاکستان بنگلادی شریلنکا انگلین افریقا سب میں ٹنکا چلتا ہے یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ لنگر یہاں پر لنگر کھلائے تقسیم کی جاتی ہے اور مریدین سلسلہ اور کلفائی سلسلہ بڑے شوق سے لنگر کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو فیضیاب کرتے ہیں یہ پروگرام بڑے ہی انچے پیمانے میں کیا جاتا ہے تو میں مریدین سلسلہ کی مدد سے ہی اور ان کے ہی یعنی جو جو مریدین سلسلہ یعنی پیسے سے مدد کر سکتا ہے پیسے سے مدد کرتا ہے جو مریدین سلسلہ خدمت سے مدد کر سکتا ہے وہ خدمت سے مدد کرتا ہے اور اپنے آپ کو فیضیاب کرتا ہے یہ آپ منظر جو دیکھ رہے ہیں یہ لنگر کے اندر کا منظر ہے جہاں پر خانہ تقسیم ہوتا ہے لنگر تقسیم ہوتا ہے اور مریدین سلسلہ اور دیگر عوام بھی آ کر یہاں پر لنگر سے فیضیاب ہوتے ہیں اللہ پیر کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ پیر نے ہمارے سرکار پیرادل نے بڑی دور اندشی سے یہ منظر پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور سرکار رحمانی پیر کو رادہ پرم شریف میں آنے کے لیے آج سے قبل پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ آپ کا آخری مقام رادہ پرم شریف ہے اور آپ وہاں پر اتنے مدفن ہونا ہے تو آپ اس کے لیے محنت کرو اپنے پیر کا حکم سراغوں پر لے کر سرکار رحمانی پیر نے اپنے دن مندھن قربان کر کر یہ بہتی عظیم شان منظر یہاں آپ کے سامنے پیش کیا یہ بڑی ان کی محنت اور مشکت کا بیس سال محنت اور مشکت کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کیونے آپ ہمارت حلو